دوستو جب سے پرتوی کا نرمان ہوا ہے تب ہی سے اس میں کئی طرح کے بدلہ آتے رہے ہیں سمیہ سمیہ پر پرتوی پر سپیس سے آنے والے ایشٹروڈ گردے رہے ہیں یہ پتھر پرتوی پر گردے ہیں جن کے سٹیڈی سے ویگانک سپیس کے کئی رات جاننے کی کوشش کرتے ہیں انہی سٹیڈیز کے ادار پر پتہ لگایا گیا تھا کہ وشال کا یہ اُلکا پنڈ کی وجہ سے پرتوی سے ڈائناسور کا خاتمہ ہوا تھا ایسے میں اب اگر ایسا کوئی اُلکا پنڈ پرتوی سے ٹکر آیا تو دنیا سے انسان کا خاتمہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے دن رات گئی ویگانک سپیس میں اُلکا پنڈ کے مومنٹ کا دھیان رکھتے ہیں دوستو ایسا ہی ایک ایشٹروڈ ہے جو کہ ہماری پرتوی کی اور تیجی سے بڑھ رہا ہے ناسا نے اس ایشٹروڈ کا نام 138971 یا 2001 CB21 رکھا ہے ویگانکوں نے اسے پوٹینسلی ایز ایشٹروڈ کی سرینی میں رکھا ہے یعنی کی خطرہ بتایا ہے کیلکولیشن کے مطابق اگر یہ ایشٹروڈ ہماری پرتوی سے ٹکر آیا تو بھاری تباہی ہو سکتی ہے حالانکہ دوستو اس کے چانسز کافی کم ہے پھر بھی ویگانک اس پر دھیان لگائی ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس ایشٹروڈ کا سائز قریب دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ برج کلیفہ سے بھی کافی بڑا ہے دوستو اس کا سائز بہتر منجلہ عمارت سے بھی بڑا ہے ناسا نے اس ایشٹروڈ کو اپنے ڈیٹا ویس کے ذریعے سپورٹ کیا تھا دوستو یو ایس ایجنسی نے بتایا کہ یہ ایشٹروڈ چار مارس کو صبح سات بز کر انٹسٹھ منٹ پر پرتوی کے نرزدیک سے گزرے گا ویسے تو ابھی تک کے انمان کے مطابق یہ ایشٹروڈ پرتوی سے تین میلین میل دوری سے گزرے گا لیکن اگر اس پر پرتوی کے گھٹو ایکشن کا اثر پڑا تو یہ لوگوں کے لیے بھاری مصیبت بن سکتا ہے دوستو ابھی یہ پرتوی سے چاند کے کمپیریزن میں چار گناہ زیادہ دوری سے گزر جائے گا حالانکہ ابھی اس کے سائز کو لے کر لوگوں میں سندے ہے کئی ویگینکو نے کہا ہے کہ ابھی تک اتنا بڑا الکاپنٹ نہیں دیکھا گیا ہے ایسے میں ہو سکتا ہے کہ یہ ویگینکو کے حساب میں ہوئی گڑبڑی کے کارن ہے اسے سب سے پہلے فروری دو ہزار ایک میں ویگینکو نے دیکھا تھا اس کے بعد سے اس پر نظر رکھی جا رہی ہے اب چار مارس کو یہ پرتوی کے قریب سے گزرے گا تو دوستو آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی ہماری جانکاری آپ کو کیسی لگی کومیٹ سیکسل میں ضرور بتائیں اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈلی ڈوز پکے کو سبسکرائب کریں